ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج میں آپ کو بتاؤں گی پاورڈر مسالے کیسے بناتے ہیں تو یہاں میں نے انین لیا ہے گارلک لیا ہے اور میں نے جنجر لیا ہے تو میں ان تینوں کو آپ کو پاورڈر مسالہ بنانا سکھاؤں گی اور یہ بہت ہی آسان ہے اور جب ہی ہم کبھی فرائز بناتے ہیں یا پھر کبھی ضرورت پر جاتی ہے پاورڈر مسالے ڈالنے کی تو آپ اب آسانی سے کھر میں بنا سکتے ہیں تو اینڈ تک میری ویڈیو ضرور دیکھیں میں اس کو پیل آف کر لوں گی اور اس کی جو یہ ڈنٹھل ہوتے ہیں یہ والے تو یہ نکال کے میں بتاتی ہوں آگے اور باقی یہ میں نے ادرک کو پہلے ہی پیل آف کر لیا تھا یہ دیکھئے فرینڈز میں نے پیل آف کر لیا ہے پیار نے تو اچھے تھے اور یہ لسن کی کلیا کو میں نے بریک کر لیا ہے تو یہ لسن کی کلیا کو میں اچھے سے واش کر کے دکھاتی ہوں اور اسے بھی میں واش کر لوں گی اور ان تینوں کو میں واش کر کے بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے آپ ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں دیکھئے فرینڈز میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ میں نے انین کو نائف کی مدد سے کٹ کر لیا ہے تو یہ دیکھئے میں نے اس حساب سے اتنا اتنا میں نے کٹ کیا ہے تو آپ نے بھی اتنا ہی کٹ کرنا ہے زیادہ باری نہیں کٹ کرنا ہے اور یہ میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے دیکھئے اس کا میں نے یہ چھلکہ نہیں اتا رہا ہے میں نے یہ چھلکے کے ساتھ ہی واش کیا ہے اور یہ تو میں نے پہلے پیل آف کر لیا ہے تو یہ میں نے چاکو کی مدد سے کیا ہے اور باقی اس کو اس کی مدد سے کرنا ہے آپ کو چھلنا ہے کس نے کی مدد سے اور یہ ہے اس میں زار میں تھوڑا سا ہم اسے چلا لیں گے تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا جو دردرہ ہوتا ہے لسن تو وہ پس جائے گا تو میں آپ کو ساری چیزیں کر کے بتاتی ہوں اور بعد میں کیسے کرنا ہے دھوپ میں کیسے رکھنا ہے دھوپ میں وہ بھی بتاتی ہوں یہ دیکھئے فرینڈز میں نے اچھے سے باریک کس لیا ہے اور یہ میں نے اچھے دونوں کو فیلا دیا ہے اور یہ میں نے دیکھئے آپ کو اس طرح دردرہ کرنا ہے یہ دیکھئے اب میں اسے اس کے اندر نکال دوں گی یہ آپ نے پہلے ٹیشو پیپر رکھنا ہے پلیٹ کے اوپر اور پھر یہ نکال دینا ہے اور یہ ان دونوں کو میں تینوں کو میں ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھوں گی سوکھنے کے لئے جب یہ سوک جائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھئے دوستو میں نے یہ ٹیشو پیپر میں نکال لیا ہے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ لہسن کو صرف میں نے ٹیشو پیپر میں کیوں نکھا ہے تو جب یہ سوکتے ہیں تو یہ جو ہے اگر ہم ایسے سمپل پلیٹ میں رکھیں تو یہ نیچے چپک جاتے ہیں اس لئے میں نے اسے ٹیشو پیپر میں رکھا ہے تو یہ اچھے سے پھیلا لیا ہے یہاں پر دیکھئے اور یہ پیاز کو میں نے ایسے ہی رکھ دیا کیونکہ یہ چپکتے نہیں ہیں نہ ہی ادرک چپکتے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے تینوں چیزیں میں نے اچھے سے پھیلا لیا ہے پلیٹ میں اب میں سے دھوپ میں اچھے سے دو یا تین دن لگتے ہیں ویسے تو اگر جسے زیادہ تیز دھوپ ہو تو ایک اور یا پھر دو دن لگتے ہیں لیکن میں نے اچھے سے سکھانا ہے اور تھنڈ کا موسم ہے اس لئے تھوڑا ٹائم لگے گا دوستو اور اگر آپ چاہیں تو پنکھے کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں تو بھی یہ سوک جاتے ہیں تو جب سوکتے ہیں تو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ پیسنا کیسے ہے یہ دیکھئے دوستو تو یہ پورا اچھی طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے دیکھئے جیسے کہ ہم نے چھلکا رہنے دیا تھا اس کے اندر تو آپ نے بس اس کو ایسے ہاتھ سے تھوڑا سم ایسے رف کرنا ہے اور یہ چھلکا الگ ہو جائے گا اور بس اس طرح سے چھلکا ہم دیکھئے فرنس میں نے اچھے سے چھلکا نکال لیا ہے اسے کر کے اس طرح سے فٹکنا ہے ہمیں اور باقی یہ اگر تھوڑا چھلکا رہ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہم اسے اچھے سے پیس لیں گے اب مکسیزار میں تو میں آپ کو پیس کر بتاتی ہوں تینوں چیزیں دیکھا آپ نے اس کا پورا بنانا کتنا آسان ہے تو یہاں میں نے تینوں کو پیس لیا ہے اچھے سے دیکھئے یہ میں نے بہت پتلا پیس لیا اور اس کا پورا بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھئے میں نے تھوڑا سا لیا تھا جنجر تو اس کا بھی میں نے پورا بنا لیا ہے اور یہ آنین کا بھی میں نے پورا بنا لیا ہے تو یہ تینوں کا پورا میں نے آسانی سے آپ کو بتایا کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے لائک کومنٹ ضرور کریے گا شکریہ کے لئے ہیں